سلام علیکم بات کریں بھائی السلام علیکم جی جناب علیکم السلام ورحمت اللہ مولا کا کرم ہے مولا کا کرم اچھا ایک میرا سوال تھا اگر زدیر خم کی حدیث سے آپ کہتے ہیں خنافت آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ بنایا تھا تو یہ خطبہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ کیوں دیا حج کے موقع پر کیوں رہ دیا یہ سوال تبراہی میں اس کا جواب ابھی میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں بعد میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں حج کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے موضوع پر تصریح کرنا چاہا تو مسلم کی بھی حدیث ہے کئی حدیث ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ادا کرنا چاہا صحابہ نے نعرے بازی شروع کر دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کسی کو نہیں پہنچ رہی تو حج کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا حدیث سقلائن کا بھی اسی حج کے موقع پہ ہے کہ بھلے انی تارکن فیکن منی نخطن بھی لن تدلو بعدی ابدا کتاب اللہ و اترتی اور وحیم پر بھی فرمایا کہ بھلے الائمت من بعدی الخلفاء من بعدی اثنان عشر میرے بعد بارہ امام آئیں گا ان کا نام ذکر کرنا چاہا تو صحابہ نے کیا کیا صحابہ نے آواز بلند کرنا شروع کی نعرے بازی شروع کر دی نعرے بازی شروع کر دی تو حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے جانب سے عصمت کا ذکر نہیں تھا وہاں پہ بھلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آئیہ الرسول بلغ ما انزلے لیکم ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعسیمک من الناس غدیر کے موقع پر اللہ کی جانب سے وعدہ آیا واللہ یعسیمک من الناس کیونکہ صحابہ کا شروع سے ان کا اتفاق تھا کہ خلافت ہم نے لینا ہے خلافت ہم نے چیننا ہے ہم نے حکومت پر قبضہ حاصل کرنا ہے یہ رسول تو جانے والے ہیں بڑے ہو چکے ہیں ان کے کوئی بیٹا بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے ایک بیٹی ہے ان کا ایک داماد ہے ہم ان کو نہیں دیں گے ہم خلافت چین لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک ہے ان کا تو پکا سے سیاست کا وعدہ تھا ہے جو جب غدیر مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے یہ سب صحابہ کے سازش نہیں یہ بعض صحابہ کی سازش ہے اچھا وہاں پہ مسلمان تو بہت تھے ان کو سازش کا پتہ بھی نہیں ہے حج میں اعلان کرنا چاہتا تو احادیث میں آپ کو بہت دکھاؤں گا کہ صحابہ نے شور مچایا باد نہیں کرنے دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیکن وہاں پہ اور وہاں پہ حج کے موقع پر یہ آیت نہیں نہیں تھی کہ اللہ آپ کو ان لوگوں سے بچائے رکھے گا یہ آپ کو منع نہیں کرسکیں گے لیکن غدیر خم میں ایک دفعہ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت گرمی ہے لوگوں کو روک دیا کہ بھئی کوئی نہ جائے اور جو آگے گئے تو ان کو واپس بلاو جو پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کرو کوئی سب پہنچ جائے مجموع جب بن گیا تو اعلان کر دیا تو اس وقت اللہ کی جانب سے ایک ارادت تھا کہ کوئی شور نہ مچا سکے اللہ کا وعدہ بھی تا اور لوگ سننا بھی چاہتے ہیں کہ اس گرمی میں انہوں نے ہمیں روکا ہے کوئی وجہ ہے کوئی اہم بات ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ اعلان کیا بات سمجھ میں آئی یہ اختصار کے ساتھ ہے اب آگے جا کر انشاءاللہ میں اس موضوع پر مکمل تقارید کروں گا اور میں آپ کو آسانیت کے ساتھ صحیح احادیث کے ساتھ ایک ایک جملہ جو میں نے بھی کہا ہے وہ میں دکھاؤں گا بات سمجھ میں آئی